میں نے کہا میں فرما بردار ہوں اگر حکم کرو تو جلتی آگ میں کود پڑوں اور سیڑھی پاؤں تو تمہاری خاطر آسمان پر چلا جاؤں جو کچھ فرماو سو بجال آن ملکہ نے کہا تو بڑے بدھ کے بدھ خانے میں جا اور جس جگہ جوتیاں اتارتے ہیں وہاں ایک سیاہ ٹاٹ پڑا رہتا ہے اس ملک کی رسم ہے کہ جو کوئی مفلس اور مہتاج ہو جاتا ہے اس جگہ وہ ٹاٹ اوڑ کر بیٹھتا ہے یہاں کے لوگ جو زیارت کو جاتے ہیں موافق اپنے اپنے مقدور کے اسے دیتے ہیں جب دو چار دن میں مال جمع ہوتا ہے پنڈے ایک خلط بڑے بدھ کی سرکار سے دے کر اسے رخصت کرتے ہیں وہ تو انگر ہو کر چلا جاتا ہے کوئی نہیں معلوم کرتا کہ یہ کون تھا تو بچا کر اس پلاس کے نیچے بیٹھ اور ہاتھ مو اپنا خوب ترہ چھپا لے اور کسو سے نہ بول بعد تین دن کے بہامن اور بدھ پرست ہر چند تجھے خلط دے کر رخصت کریں تو وہاں سے ہرگز نہ اٹھ جب نہایت منت کریں تب تو بولیو کہ مجھے روپے پیسہ کچھ درکار نہیں میں مال کا بھوکا نہیں میں مظلوم ہوں فریاد کو آیا ہوں اگر برہمنوں کی ماتہ میری داد دے تو بہتر نہیں بڑا بط میرا انصاف کرے گا اور اس ظالم سے یہی بڑا بط میری فریاد کو پہنچے گا جب تک وہ ماں بہمنوں کی آپ تیرے پاس نہ آوے بھتیرہ کوئی مناوے تو راضی نہ ہو جیو آخر لاچار ہو کر وہ خود تیرے نزدیک آوے گی وہ بہت بڑی ہے دو سو چالیس برس کی عمر ہے اور چھتیس بیٹے اس کے جنہ ہوئے بط خانے کے سرطار ہیں اور اس کا بڑے بط کے پاس بڑا درجہ ہے اس سبب اس کا اتنا بڑا حکم ہے کہ جتنے چھوٹے بڑے اس ملک کے ہیں اس کے کہنے کو اپنی سادت جانتے ہیں جو وہ فرماتی ہے بسر چشم مانتے ہیں اس کا دامن پکڑ کر کہو اے مائی اگر مجھ مسلوم مسافر کا انصاف ظالم سے نہ کرے گی تو میں بڑے بط کی خدمت میں ٹکرے ماروں گا آخر وہ رحم کھا کر تجھ سے میری سفارش کرے گا جب وہ تیرا حوال پوچھے تو کہو کہ میں عجم کر رہنے والا ہوں بڑے بط کی زیارت کی خاطر اور تمہاری عدالت سن کر کالے کوسوں سے یہاں آیا ہوں کئی دنوں آرام سے رہا میری بی بی بھی میرے ساتھ آئی تھی وہ جوان ہے اور صورت شکل بھی اچھی ہے اور آنکھناک سے درست ہے معلوم نہیں کہ شاہ بندر نے اسے کیوں کر دیکھا بازور مجھ سے چھین کر اپنے گھر میں ڈال دیا اور ہم مسلمانوں کا یہ قائدہ ہے کہ جو نہ محرم عورت کو ان کی دیکھے یا چھین لے تو واجب ہے کہ اس کو جس طرح ہو مار ڈالے اور اپنی جورو کو لے لے اور نہیں تو کھانا پینا چھوڑ دیں کیونکہ جب تلک وہ جیتا رہے وہ عورت تخاون پر حرام ہے اب یہاں لاچار ہو کر آیا ہوں دیکھیں تم کیا انصاف کرتی ہو جب ملکہ نے مجھے یہ سب سکھا پڑھا دیا میں رخصت ہو استاد دان کی راہ سے نکلا اور وہ جالی آنی پھر لگا دی صبح ہوتے بدھ خانے میں گیا اور وہ سیاہ پلاس اوڑ کر بیٹھا تین روز میں اتنا روپیہ اور اشرفی اور کپڑا میرے نزدیک جمع ہوا کیاں بار لگ گیا چوتھے دن پنڈے بھجن کرتے اور گاتے بچاتے خلط نے میرے پاس آئے اور رخصت کرنے لگے میں راضی نہ ہوا اور دہائی بڑے بدھ کی دی کہ میں گدائی کرنے نہیں آیا بلکہ انصاف کے لئے بڑے بدھ اور برہمنوں کی ماتا کے پاس آیا ہوں جب تلک اپنی دعات نہ پاؤں گا یہاں سے نہ جاؤں گا وہ سن کر اس پیر زال کے رو برو گئے اور میرا احوال بیان کیا بعد اس کے ایک چوبے آیا اور میرے تین کہنے لگا کہ چل ماتا بلاتی ہے میں وہیں ٹاٹ کالا سر سے پاؤں تک اڑھے ہوئے دہرے میں گیا دیکھتا ہوں کہ ایک جڑاو سنگھاسن پر جس میں لال، الماس اور موٹی مونگا لگا ہوا ہے بڑا بت بیٹھا ہے اور ایک کرسی ذریع پر فرش معقول بچھا ہے اس پر ایک بڑی حسیہ پوش مسنت تک یہ لگائے اور دو لڑکے دس بھارہ برس کی ایک دہانے، ایک بھائیں شان و شوقت اور تجمل سے بیٹھی ہے مجھے آگے بھلایا میں عدد سے آگے گیا اور تخت کے پائے کو بوسا دیا پھر اس کا دامن پکڑ لیا اس نے میرا احوال پوچھا میں نے اسی طرح جس طور سے ملکہ نے تعلیم کر دیا تھا ظاہر کیا سن کر بولی کہ کیا مسلمان اپنے عسروں کو اجل میں رکھتے ہیں میں نے کہا ہاں تمہارے بچوں کی خیر ہو یہ ہماری رسم قدیم ہے بولی کہ تیرا اچھا مذہب ہے میں بھی حکم کرتی ہوں کہ شاہ بندر بما تیری جو رعان کو حاضر ہوتا ہے اور اس گیدی کو ایسی سیاست کروں کہ بارے دیگر ایسی حرکت نہ کرے اور سب کے ایکان کھڑے ہوں اور ڈریں اپنے لوگوں سے پوچھنے لگی کہ شاہ بندر کون ہے اس کی یہ مجال ہوئی کہ بگانی طریہ کو بزور چھین لیتا ہے لوگوں نے کہا کہ فلانا شخص ہے یہ سن کر ان دونوں لڑکوں کو جو پاس میٹھے تھے فرمایا کہ جلدی اس مانس کو ساتھ لے کر بادشاہ کے پاس جاؤ اور کہو کہ ماتہ فرماتی ہے کہ حکم بڑے بدھ کا یہ ہے کہ شاہ بندر آدمیوں پر زور زیادتی کرتا ہے چنانچہ اس گریب کی عورت کو چھین لیا ہے اس کی تکثیر بڑی ثابت ہوئی جلد اس گمراہ کے مال کا تعلقہ کر کر اس ترک کے کہ ہمارا منظور نظر ہے حوالے کر نہیں تو آج رات کو تو ستیا ناس ہوگا اور ہمارے غزب میں پڑے گا وہ دونوں تیف لوٹ کر منڈل سے باہر آئے اور سوار ہوئے سپن ڈے سنگ بچاتے اور آرتی گاتے جلوہ میں ہو لئے غز وہاں کے چھوٹے بڑے جہاں ان لڑکوں کا پانک پڑتا تھا وہاں کی مٹی تبرگ جان کر اٹھا لیتے اور آنکھوں سے لگاتے اس طرح بادشاہ کے گلے تک گئے بادشاہ کو خبر ہوئی ننگے پاؤں استقبال کی خاتم نکل آیا اور ان کا بڑے مان مہت سے نے جا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور پوچھا آج کیوں کا تشریف فرمانا ہوا ان دونوں برہمن بچوں نے ماں کی طرف سے جو کچھ سن کر آئے تھے کہا اور بڑے بت کی خفقی سے ڈرائیا بادشاہ نے سنتے ہی فرمایا بہت خوب اور اپنے نوکروں کو حکم کیا کہ محسل جانے اور شاہ بندر کو بما اس عورت کے جلد حضور میں حاضر کریں تو میں تکثیر اس کی تجویز کر کے سزا دوں یہ سن کر میں اپنے دل میں گھبرائے کہ یہ بات تو اچھی نہ ہوئی اگر شاہ بندر کے ساتھ ملکہ کو بھی لا میں تو پردہ پاش ہوگا اور میرا کیا احوال ہوگا دل میں نہایت خوف زدہ ہو کر خدا کی طرف رجوع کی لیکن میرے مو پر ہوایاں انڈے لگی اور بدن کا اپنے لگا لڑکوں نے میرا یہ رنگ دیکھ شاید دریافت کیا کہ حکم اس کی مرضی کے موافق نہ ہوا وہیں خفاؤ برہم ہو کر اور اٹھے اور بادشاہ کو جھڑک کر بولے اے مردک تو دیوانہ ہوا ہے جفرمہ برداری سے بڑے بدکی نکلا اور ہمارے بچن کو جھوٹ سمجھا جو دونوں کو گلوا کر تحقیق کیا چاہتا ہے اب خبردار تو غزم میں بڑے بدکے پڑا ہم نے تجھے پہنچا دیا اب تو جان اور بڑا بدچہ نے اس کے کہنے سے بادشاہ کی عجب حالت ہوئی کہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور سر سے پاؤں تک ریشہ ہو گیا منت کر کے منانے لگا یہ دونوں ہرگز نہ بیٹھے لیکن کھڑے رہے اس میں جتنے امیر عمرہ وہاں حاضر تھے ایک موہ ہو کر بدکوئی بچہ بندر کی کرنے لگے کہ وہ ایسا ہی حرام زیادہ بدکار اور پاپی ہے ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ حضور میں بادشاہ کی کیا کیا آرز کریں جو کچھ برہمنوں کی ماتہ نے کہلا بھیجا ہے درست ہے اس واسطے کے حکم بڑے بدکا ہے یہ درو کیوں کر ہوگا بادشاہ نے جب سب کی زبانی ایک ہی بات سنی اپنے کہنے سے بہت خجل اور نادم ہوا جلد ایک خلط پاکیزہ مجھے دی اور حکم نامہ اپنے ہاتھ سے لکھے اس پر دستی مہر کر کر میرے حوالے کیا اور ایک رکا مادر برہمنہ کو لکھا اور جواہر اشرفیاں کے خوان لڑکوں کے روبرو پیش رکھ کر رخصت کیا میں خوشی بخوشی بدخانے میں آیا اس بڑیا کے بادشاہ کا خط جو آیا تھا اس کا یہ مضمون تھا القاب کے بعد بندگی عجز و نیاز لکھ کر لکھا تاکہ موافق حکم حضور کے اس مرد مسلمان کو خدمت شاہ بندر کی مقرر ہوئی اور خلط دی گئی اب یہ اس کے قطر کرنے کا مختار ہے اور سارا مال اور انوال اس کا اس ترک کا ہوا جو چاہے سو کرے امیدوار ہوں گے میری تکثیر معاف ہو برہمنوں کی مار نے خوش ہو کر فلمائے کے نوبت خانے میں بودھ خانے کی نوبت پہنچے اور پانچ سو سپاہی برکنداز جو بال باندھی کوڑی مارے مسئلہ میرے ہمراہ کر دیئے اور حکم کیا کہ بندر میں جا کر شاہ بندر کو دست گیر کر کے اس مسلمان کے حوالے کریں جس طرح کے عذاب سے اس کا جیت چاہے اسے ماریں اور خبردار سوائے اس عزیز کے کوئی محل سرہ میں داخل نہ ہوئے اور اس کے مال و خزانے کو امانت اس کے ثبوت کریں جب یہ بخوشی رخصت کرے رسید اور صافی نامہ اس سے لے کر پی رہا ہمیں اور ایک سے ریپاو بودھ بزرگ کی سرکار سے میرے تین دے کر سوار کروا کر ودا کیا جب میں بندر میں پہنچا ایک آدمی نے بڑھ کر شاہ بندر کو خبر کی وہ حیران سے بیٹھا تھا کہ میں جا پہنچا غصہ تو دل میں بھری رہا تھا دیکھتے ہی شاہ بندر کو تلوار کھینج کر ایسی گردن میں لگائی کہ اس کا سر الگ بھٹا سا اڑ گیا اور وہاں کے گماشتے خزانچی مشرب تاروگوں کو پکڑوا کر سب دفتر ضبط کیے اور میں محل میں داخل ہوا ملکہ سے ملاقات کی اور شکر خدا کا کیا میں نے اس کے اس نے میرے آنسوں پوچھے پھر باہر مسند پر بیٹھ کر اہل کارون کو خلطیں دی اور اپنی اپنی خدمتوں پر سب کو بحال کیا نوکر اور غلاموں کو سر پرازی دی وہ لوگ جو منڈپ سے میرے ساتھ متعین ہوئے تھے ہر ایک کو انا مبخشش دے کر اور ان کے جماع دار رسالے دار کو چھوڑے پہنا کر رخصت کیا اور جواہیر بیش قیمت اور تھان نور بافی اور شال بافی اور زردوزی اور جن سو تحفے ہر ایک ملک کے اور نقب بہت سا بات چھاگی نظر کی خاتیر اور موافق ہر ایک عمراءوں کے درجہ بدرجہ اور پنڈی آئین کے لیے اور سب انڈوں کے لیے تقسیم کرنے کی خاطر اپنے ساتھ لے کر بعد ایک ہفتے کے میں بدگدے میں آیا اور اس ماتا کے آگے باتری بھینڈ کے رکھا اس نے ایک اور خلت سر پرازی کی مجھے بخشی اور خطاب دیا پھر بادشا کے دربار میں جا کر پیشکش گزرانی اور جو جو ظلم و فساد چھاہ بندر نے اجات کیا تھا اس کے موقوف کرنے کی خاطر عرض کی اس سبب سے بادشاہ اور امیر سوادھگر سب مجھ سے راضی ہوئے بہت نوازش مجھ پر فرمائی اور خلت اور گھوڑا دے کر منصف جاگیر انعیت کی اور آبو حرمت بخشی جب بادشاہ کی حضور سے باہر آیا شاگیت پیشو کو اور اہل کاروں کو اتنا کچھ دے کر راضی کیا کہ سب میرا کلمہ پڑھنے لگے غرص میں بہت مرفع الحال ہو گیا اور نحاہ جین و آرام سے اس ملک میں ملکہ سے اکباند کر رہنے لگا اور خدا کی بندگی کرنے لگا میری انصاف کے باعثیت پر جا سب کچھ تھے مہینے میں ایک باربود خانے میں اور بادشاہ کی حضور میں آتا جاتا بادشاہ روز باروز زیادہ سرفرازی فرماتا آخر مسائبت میں مجھے داخل کیا میری بے سلا کوئی کام نہ کرتا نہایت بے فکری سے زندگی گزرنے لگی مگر خدا ہی جانتا ہے اکثر اندیش ان دونوں بھائیوں کا دل میں آتا کہ وہ کہاں ہوں گے اور کس طرح ہوں گے بعد مدت دو برس ایک کافلہ سوادہ گروں کا ملک زیر آباد سے اس بندر میں آیا وہ سب قصد عجم کرکتے تھے انہوں نے یہ چاہا کہ دریا کی راہ سے اپنے ملک کو جامیں وہاں کا قائدہ یہ تھا کہ جو کاروان آتا اس کا سرطار سوگا تو تحفہ ہر ایک ملک کا میرے پاس لاتا اور نظر گزرانتا دوسرے روز میں اس کے مکان پر جاتا وہ یکی باتری محصول کے اس کے مال سے لیتا اور پروانگی کوچ کی دیتا اسی طرح وہ سوادہ گر زیر آباد کے بھی میری ملاقات کو آئے اور بے بہا بیش کش لائے دوسرے دن میں ان کے خیمے میں گیا دیکھا تو دو آدمی پھٹے پرانے کپڑے پہنے گٹری بکچے سر پر اٹھا کر میرے روح بر رول آتے ہیں بعد ملاحظہ کرنے کے پھر اٹھائے جاتے ہیں اور بڑی محنت سے اور خدمت کر رہے ہیں میں نے خوب نجھا کر جو دیکھا تو یہی میرے دونوں بھائی ہیں اس وقت غیرت اور حمیت نے نہ چاہا کہ ان کو اس طرح خدمتکاری میں دیکھوں جب میں اپنے گھر کو چلا آدمیوں کو کہا کہ ان دونوں شخصوں کو لے آؤ جب ان کو لائے پھر لباس و پوشاک بنوا دی اور اپنے پاس رکھا ان بدزاتوں نے پھر میرے ماننے کا منصوبہ کر کر ایک روز آدھی رات میں سب کو غافل پا کر میرے سرانے آئے پہنچے میں نے اپنی جان کی ڈر سے ان چوکیداروں کو دروازے پر رکھا تھا اور یہ کتہ وفادار میری چار پائی کی پٹی تلے سوتا تھا جو انہوں نے تلوارے میان سے کھینچیں پہلے کتے نے بھونکر ان پر حملہ کیا اس کے آواز سے سب جاک پڑے میں بے حل بلا کر چونکا آدمیوں نے ان کو پکڑا معلوم ہوا کہ آپ ہی ہیں سب لانتیاں دینے لگی کہ باوجود اس خاطر داری کہ یہ کیا حرکت ان سے ظہور میں آئی باچہ سلامت تک تو میں بھی ڈرہا مثل مشہور ہے ایک خطہ دو خطہ تیسری مادر با خطہ دل میں یہ سلاح ٹھہری کہ اب ان کو مقید کروں لیکن اگر بندی خانے میں رکھو تو ان کا کون خبر گیران رہے گا وہ پیاسے مر جائیں گے یا کوئی اور سوانگ لائیں گے اس واسطے کفس میں رکھا ہے کہ ہمیشہ میری نظروں کے تلے رہے تو میری خاتل جمع رہے وہ بعد آنکھوں سے اوچھل ہو کر کچھ اور مکر کریں اور اس خطے کی عزت اور حرمت اس کی نمہ کھلالی اور محوداری کا سبب ہے سبحان اللہ آدمی بے وفا بدتر حیوان با وفا سے ہے میری یہ سرگزش تھی جو میں حضور میں عرض کی اب خواہ قتل فرمائے جاں بخشی کیجئے علم بادشاہ کا ہے میں نے سن کر اس جوانے با ایمان پر آفرین کی اور کہا کہ تیری مروت میں کچھ خلل نہیں اور ان کی بے حیائی اور رمزدگی میں ہرگز قصور نہیں سچ ہے کتے کی دم کو بارہ برس کھاڑو تو ابھی ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے اس کے بعد میں نے حقیقت ان باروں لالوں کی کہ اس کتے کے پٹے میں تھے پوچھی خواجہ بولا کہ بادشاہ کی صدو بیس سال کی عمر ہو اس مندر میں جہاں میں حاکم تھا بعد تین چار سال کے ایک روز بالا خانے پر محل کے یہ بلند تھا واسطے سہر اور تماشے دریاؤں سہرہ کے میں بیٹھا تھا اور ہر طرف دیکھتا تھا ناغا ایک طرف جنگل میں کہ وہاں شہرہ نہ تھی دو آدمی کی تصویر سی نظر آئی کے چلے جاتے ہیں دور بینے کر دیکھا تو عجیب ہیت کی انسان دکھائی دیئے چوب داروں کو ان کے بلانے کے باستے دوڑایا جب وہ آئے معلوم ہوا کہ ایک عورت اور ایک مرد ہیں رنڈی کو محل سرام ملکہ کے پاس بھیج دیا اور مرد کو رو برو بلائیا دیکھا تو ایک جوان برس بیس بائیس کا داڑی موچ آغاز ہے لیکن دھوٹ کی گرمی سے اس کے چہرے کا رنگ کالے تبوے کسا ہو رہا ہے اور سر کے بال اور ہاتھوں کے ناکھن بڑھ کر بنمانیس کی صورت بن رہا ہے اور ایک لڑکا برستین چار کا ایک آندھے پر اور دو آستین کرتے کی بھری ہوئی ہیکل کی طرح گلے میں ڈالے عجب سکورت اور عجب غزہ اس کی دیکھی میں نے نہائیت حیران ہو کر پوچھا اے عزیز تو کون ہے اور کس ملک کا بشندہ ہے اور یہ کیا تیری حالت ہے وہ جوان بے اختیار رونے لگا اور وہ ہمیانی کھول کر میرے آگے زمین پر رکھی اور بولا الجو الجو واسکے خدا کی کچھ کھانے کو دو مدت سے گھاس اور بناز پتیاں کھاتا چلا آتا ہوں ایک ذرا قوت مجھ میں باقی نہیں رہی وہی نانو کباب اور شراب میں نے مگوا دی وہ کھانے لگا اتنے میں خواجہ سرہ محل سے گئی تھیلیا اور اس کے قبیلے کے پاس سے لے آیا میں نے اس کو ان کو سب کو کھلوایا ہر ایک قسم کے جواہر دیکھے کہ ایک ایک دانہ ان کا افراج سلطنت کا کہا چاہیے ایک سے ایک انمول ڈول میں اور تول میں اور عبداری میں اور ان کی چھوٹ پڑھنے سے سارا مکان بھوکلمل ہو گیا جب اس نے ٹکڑا کھایا اور ایک جام دارو کا پیا اور دم لیا ہواس مجھا ہوئے تب میں نے پوچھا یہ پتھر تجھے کہاں ہاتھ لگے جواب دیا کہ میرا وطن ولایت آزربائی جانت ہے لڑک پن میں گھر بار ماں باپ سے جدا ہو کر بہت سختیاں کھینچیں اور ایک مدد تلق میں زندہ درگور تھا اور کئی بار ملک الموت کے پنجے سے بچا ہوں میں نے کہا اے مردی آدمی مفصل کہے تو معلوم ہو تب وہ اپنا حوال بیان کرنے لگا کہ میرا باپ سودھا گر پیشا تھا ہمیشہ سفر ہندوستان اور روم و چین وہ خطا و فرنگ کا کرتا جب میں دس برس کا ہوا باپ ہندوستان کو چلا مجھے اپنے ساتھ میں جانے کو چاہا ہر چند والدانے اور خالہ مومانی پھپی نے کہا کہ ابھی یہ لڑکا ہے لائک سفر کے نہیں ہوا والد نے نامانا اور کہا کہ میں موڑا ہوا اگر یہ میرے روح برو تربیت نہ ہوگا تو یہ حسرت گور میں لے جاؤں گا مرد بچہ ہے اب نہ سیکھے گا تو کب سیکھے گا یہ کہہ کر مجھے خوام خواہ ساتھ ہی اور روانہ ہوا خیر و آفیت سے رہا گزری جب ہندوستان میں پہنچے کچھ جنس وہاں بیچی اور وہاں کی سوغات لے کر زیر بات کے ملک کو گئے یہ بھی سفر بہو بھی ہوا وہاں سے بھی خرید و فروخت کر کے جہاز پر سوار ہوئے کہ جلدی وطن میں پہنچے بعد ایک مہینے کے ایک روز آندھی اور طوفان آیا اور میموس نادھار پرسنے لگا سارا زمین و آسمان دھواندھار ہو گیا اور اتوار جہاز کی ٹوٹ گئی مولیم نا خدا سر پیٹنے لگے دس دن طلق ہوا اور موت جدھر چاہتی تھی لے جاتی تھی گیاروے روز ایک پہاڑ سے ٹکرہ کھا کے جہاز پرزے پرزے ہو گیا نامعلوم ہوا کہ باپ اور ناکر چاکر اور اسباب کہاں گیا میں نے اپنے تئیں ایک تختے پر دیکھا سا شبانہ روز وہ پٹرا ہے بے اختیار چلا گیا چوتھے دن کنارے پر جار لگا مجھ میں فقط جان باقی تھی اس پر سے اتر کر گھٹنیوں چل کر بارے کی سونا کی سو ترہ زمین پر پہنچا دور سے کھیت نظر آئے اور بہت سے آدمی وہاں جمع تھے لیکن سب سیاہ فام اور ننگے مادرزاد مجھ سے کچھ بولے لیکن میں نے ان کی زبان مطلق نہ سنجھی وہ کھیت چنوں کا تھا وہ آدمی آگ کا علاو جلا کر بوٹوں کے ہولے کرتے تھے اور کھاتے تھے اور کئی ایک گھر میں بھی وہاں نظر آئے شاید ان کی خوراک یہی تھی اور وہی بستے تھے مجھے بشارت کرنے لگے کہ تو بھی کھا میں نے بھی ایک مٹھیو کھاڑ کر بھونے اور پھانکنے لگا تھوڑا سا پانی پی کرے گوشے میں سو رہا بعد دیر کے جب جاگا ان میں سے ایک شخص میرے نزدیک آیا اور رہا دکھانے لگا میں نے تھوڑے سے چنے اور اکھیڑے لیے اور اس راہ پر چلا ایک کفے دست میدان تھا گوئے سہرائے قیامت کا نمونہ کہا چاہئے وہی بھونٹ کھاتا ہوا چلا جاتا تھا بات چار دن کے قیلہ نظر آیا جب پاس گیا تو ایک کورٹ دیکھا بہت بلند تمام پتھروں کا اور ہر ایک الانگ اس کی دو دو کوس کی اور دروازہ ایک سنگ کا تراشا ہوا ایک کفل بڑا سا جڑا تھا لیکن وہاں انسان کا نشان نظر نہ پڑا وہاں سے آگے چلا ایک ٹیلہ دیکھا کہ اس کی خاک سرمے کی رنگ سیاہ تھی جب اس تل کے پار ہوا تو ایک شہر نظر پڑا بہت بڑا کرد شہر پناہ اور جا بجا برج ایک طرف شہر کے دریاء تھا بڑے پاتھ کا جاتے جاتے دروازے پر گیا بسم اللہ کہہ کر اندر رکھا ایک شخص کو دیکھا پوشاک اہل فرنگ کی پہننے ہوئے کرسی پر بیٹھا ہے جو ان نے مجھے اجنبی مسافر دیکھا اور میرے موہ سے بسم اللہ سنی پکارا کے آگے آؤ میں نے جا کر سلام کیا نہایت مہرمانی سے سلام کا جواب دیا دورت میز پر پاو روٹی اور مسکا اور مرکہ کباب اور شراب رکھ کر کہا پیٹ پھر کر کھاؤ میں نے تھوڑا سا کھایا اور پیا اور بے خبر ہو کر سویا جب رات ہو گئی تب آنکھ کھولی ہاتھ مو دھویا پھر مجھے کھانا کھلایا اور کہا اے بیٹا اپنا احوال کہے جو کچھ مجھ پر گزرا تھا سب کہہ سنایا تب بولا کہ یہاں تو کیوں آیا میں نے دکھ ہو کر کہا شاید تو دیوانہ ہے میں نے بعد مدت کی محنت کے اب بستی کی صورت دیکھی ہے خدا نے یہاں تلق پہنچایا اور تو کہتا ہے کیوں آیا کہنے لگا اب تو آرام کر کل جو کہنا ہوگا کہوں گا جب صبح ہوئی بولا کوٹنی میں پھاورا اور چننی اور توبڑا ہے باہر لیا میں نے دل میں کہا کہ خدا جانے روٹی کھلا کر کیا محنت مجھ سے کروائے گا لاچار وہ سب نکال کر اس کے روبرو لائے تب اس نے فرمایا کہ اس ٹھیلے پر جوریک گز کی معافی گڑھا کھود